موسیقی نمسکر دوستو موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا اس رنکلا میں آپ کا سواگت ہے آج کا جو مطلب یہ سیشن ہے یا پھر جو آج کی کہانی ہے وہ بہت زیادہ مہتو پورونا مجھے لگی کیونکہ یہ سچ مچ مطلب ہر ایک انسان کو برتوی میں جتنے بھی انسان ہیں ہر انسان کو ایک بہت بڑا سبق سکانے کے لئے پوری طرح مطلب سکشم ایسی ایک کہانی ہے تو میں آپ سے نورت کروں گا کہ آپ اسے ٹھیک سے اور دہان سے سنیے تو ڈاکٹر برین ویس جو ہے جو پاسٹ لائف ریگریشن کے لئے بہت بڑا نام ہے مطلب ان کو بہت بڑا نام مانا جاتے ہیں ان کا تو ان کے کتاب سے میں نے ایک کہانی لی ہے تو یہ جو کہانی ہے وہ ایک ارشا کے بارے میں ہے ارشا مطلب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مطلب کسی کو دیکھ کر یا پھر کسی کے لئے ہم جلن رہتے ہیں ہمیں دل میں کہ اس کا اچھا ہوا یا پھر ہم کھا مکھا اس سے جلتے رہتے ہیں تو ایسی ایک ارشا کی ایک کہانی ہے سچ مچ مطلب آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے میں بھی سیکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کوئی بتا رہا ہے تو وہ اس سے پورا الگ ہے سب میں مطلب کوئی نہ کوئی دوش ہوتے ہیں اس لئے مطلب یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کاحانی سے تو یہ پوری طرح مطلب اصلی گھٹنا ہے تو یہ جو لڑکی ہے جس کے ساتھ ایک سب ہوا اس کا نام ریچل ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا جو نام ہے وہ اصلی نہیں ہوتے ایسی چیزوں میں کیونکہ مطلب ان کی پرسنل لائف سے جڑے ہوتے ہیں اس لئے مطلب ہمیں جو اس کاحانی سے سیکھنا ہوتا ہے وہ سادہ مہتبہ پورنا ہوتا ہے تو یہ ریچل نام کی لڑکی کے کہانی ہے اسے ایک مطلب دیماغی کوئی پریشانی دیماغی پریشانی مطلب اسے مطلب کسی چیز سے ڈر لگتا تھا یا پھر وہ الگی مطلب خوئی خوئی سی رہتی تھی اس لئے وہ دکٹر برائن ویس جی کے پاس آئی تھی تو بولتے بولتے اس نے مطلب بہت ساری باتیں بتائی جو مطلب ہمارے فیمیلے میں جو ہمارے پرسنل لائف میں چھوٹی موٹی پرابلیمز ہوتی ہے وہ ہی بتائی کوئی الگ نہیں بتائی اور وہ اگر اس کا دھرم کے بارے میں ہم بات کرے تو وہ دھرم سے یہودی تھی مطلب جود تھی تو دکٹر برائن ویس جی ان کے ساتھ بات کر رہے تھے تو بولتے بولتے اس نے مطلب الگ ایک ٹاپک نکالا اس نے یہ کہا کی میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتی ہو میرا اس سے مطلب زیادہ ہوگی سمبند نہیں ہے لیکن جو فلس دن میں یہودیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا پھر اسرائیل میں جو یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ چندہ ہوتی ہے مجھے بہت گصہ آتا ہے ان اروب دیشوں پر جو اسرائیل کے جو لوگوں پر یا پھر یہودی لوگوں پر جو انیہ کرتے ہیں اس سے مجھے بہت زیادہ گرونا ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ گصہ آتا ہے ان ساری چیزوں سے تو ڈاکٹر بائنویز جی نے ان سے ایک بات کہی کہ ایسی کوئی بات تو ہوئی کہ جس سے تمہیں مطلب زیادہ گصہ آتا ہوگا تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا لیکن بچپن سے مجھے ان ساری چیزوں پر بہت زیادہ گرونا ہوتی ہے کہ ایک اکیلا دیش ہے یہودی اس دنیا میں اور اس پر بھی مطلب یہ عرب دیش بہت زیادہ انہیں کرتے ہیں ان کے لوگوں پر اتتچار کرتے ہیں وغیرے ایسی اس نے بات کہی ڈاکٹر بائنویز جی سے تو بائنویز جی مطلب زیادہ کچھ نہیں بات کر سکتے تھی اس بارے میں کیونکہ انہیں زیادہ نہیں کچھ پتا تھا کہ اس سے مطلب کس طرح کی باتیں کی جائے مطلب راجنیتی کی تو باتیں نہیں کر سکتے اس کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا پاسٹ لائف ریگریشن دیکھ لیتے ہیں مطلب پوروور جنب کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمیں اس کے اتتر ملتے ہیں کیا ہوا اس کا جو پاسٹ لائف ریگریشن شروع ہوا تو وہ 1942 اور 1943 کے بیچ میں ایک جرمن سینک تھی مطلب یہ جو لڑکی ہے ریچیل وہ 1942 اور 43 سال میں یہ ایک جرمن کی سینک تھی اور وہ جرمن سینک ابھی کیا بول رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا وہ جرمن سینک اس طرح کی بات کر رہے کہ جو یہودیوں کے کیمپ بنائے تھے آپ کو مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ یہودیوں پر جو اتتیچار ہوئے تھے اور اس کے جو کیمپ بنائے تھے اس کیمپ میں یہ انسان مطلب ایک سیکریٹی گاڑ کے طرح تھا تو اس نے ایک بات بتائی کہ یہاں کے یہودیوں کے اوپر اور بہت ہی اتتیچار کیا جاتے ہیں اور اس نے ایک بات کہی تھی یہ بات بہت ہی زیادہ مہتوہ پرنے ہیں ہمارے لئے کہ اس نے یہ کہا کہ یہاں کے یہودی جو لوگ ہیں وہ یہاں سے بھاگنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے اور مجھے انہیں اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو مجھے انہیں گولی مارنی پڑتے ہیں بندوق سے اور اس کے بعد وہ انسان کیا کہتا ہے بتائے آپ کو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت برا لگتا ہے ان ساری چیزوں سے اور انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا نہیں برا لگ رہا کہ مجھے اسے انہیں گولی مارنی پڑ رہی ہے یا پھر ان کی جان لینے پڑ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا برا لگتا ہے کہ ایسے بھلتو لوگوں کے لیے ایسے نیچ لوگوں کے لیے میں مجھے ایک بندوق کی گولی ویشٹ کرنی پڑ رہی ہے مطلب آپ سمجھ سکتے کہ اس انسان کے من میں کتنا ہی اطلب گرونا تھی یہودی لوگوں کے بارے میں تو ایسا انسان مطلب اسے مطلب وہ دس ہزار اگر یہودی لوگوں کو بھی مارتا تو بھی اسے بہت ہی اچھا لگتا برا تو ذرا بھی نہیں لگتا ایسا مطلب ایک بہت ہی مطلب بولتے ہیں بہت ہی برا انسان تھی وہ لڑکی اس جنم میں تو ایسا مطلب اس کا وہ جنم تھا بعد میں کچھ مطلب دوسرے ورڈ وار میں وہ کسی طرح سے مارا گیا اور اس کے بعد اگر اس کو جنم لینا پڑا وہ یہودی گھر میں یہودی سماج میں اس لڑکی کو جنم لینا پڑا اس انسان کو اس سے ہم سمجھ سکتے کہ کبھی کبھی ہم مطلب کچھ لوگوں پر مطلب ہمیں زیادہ کچھ نہیں پتا ہوتا لیکن کھام کھام ان پر جلتے رہتے ہیں یا پھر ان سے مطلب نفرت کرتے رہتے ہیں تو یہ کہانی یہی ہمیں سکھا دیے اور آگے جو مطلب ابھی انہوں نے جو کیا تھا وہ پاسٹ لیو ریگریشن تھا اور اس کے بعد مطلب اگر ہمیں ہمارے بھویشہ کا کال دیکھنا ہوگا تو اسے پروگریشن تھرپی کہا جاتا ہے تو ڈاکٹر بائنویز جی نے ان سے کہا کہ ہم آپ کا مطلب آپ کا بھویشہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس نے ٹھیکا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھویشہ ہے وہ پرفیکٹلی بھویشہ کی طرح نہیں ہوتا یہ ایک جھلک ہوتی ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ابھی جس طرح سے جی رہے ہیں اگر انہیں یہ مطلب فیصلوں کو لے کر آگے آپ جائیں گے تو آپ کی مطلب بھویشہ اسی طرح ہوگا اس کا ایک مطلب ایک دھونڈلا سے ایک پرچھے ہمیں دکھائی دے سکتی ہے تو وہ اسی پرچھائی دیتی ہے ہمیں اور اگر ہم اپنے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے اگر مطلب الگ سوچ سے یا پرماتما کے مطلب جو بھی سندیش ہے انہوں نے جو بھی گیان دیا ہے اس کے اگر سوچ سے ہم لینے کی کوشش کریں سکتا ہے کہ آپ کا بھویشہ پوری طرف بدل جائے گا آپ کا بہت لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمارا بھویشہ سب کچھ مطلب پہلے سے ہی تیع کیا ہوا ہے ایسا جرہ بھی نہیں ہے کوئی بھی آپ کا بھویشہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مطلب آپ کے سامنے جو بھی فیصلے یا جو بھی سوال آئیں گے یا جو بھی مطلب فیصلے بڑے بڑے لینے کی سمائے آئیں گے تو آپ کس طرح سا فیصلے لیتے ہیں اس پر آپ کا بھویشہ نربر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بھویشہ پہلے ہی تیع ہوا ہے وغیرہ اگر ایسا ہوتا تو ہماری زندگی کا کچھ بھی مطلب مائنے نہیں رکھا جاتا کچھ بھی عرض نہیں ہوتا ہماری زندگی میں لیکن ایسا نہیں ہے ہم کس کس سمائے کس طرح کے فیصلے لیتے ہیں یا پھر کس طرح سے جیتے ہیں کس طرح سے سوچتے ہیں اس پر یہ ہمارا بھویشہ دنبر ہوتا ہے تو اس لڑکی کا جب آگے کا بھویشہ دیکھنے کی کوشش کی گئی تو آپ یقین بھی نہیں کریں گے اس کا اگلا جنم کس طرح کا تھا پتہ ہے اس کا اگلا جنم افغانستان میں ایک گریب لڑکی کے روپ میں تھا افغانستان میں ایک مسلم گریب لڑکی کے روپ میں اس نے دیکھا اس نے مطلب ہم بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں اور برائن آویز نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی زندگی میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سکھا یا پھر نہ سکھا تو اس لڑکی نے یہی کھا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آرہا میں یہی لگ رہا ہے کہ میں نے کھا مکھا مطلب دھرم میں اٹھ کے رہی میں مطلب یہ برا ہے یا پھر وہ برا ہے اس میں ہی دیکھتے رہے میں نے انسان کے من کو کبھی بھی نہیں دیکھا میں آپ سے پہلے بھی کہا ہوں مطلب کسی بھی دھرم کو آپ لیجے وہ پوری طرح سے مطلب اس میں بہت زیادہ برے بھی لوگ ہوں گے اور بہت زیادہ اچھے بھی لوگ ہوں گے مطلب ایک دھرم کو ہم اگر تارگیٹ کر کہ وہ اچھا ہی ہے یا پھر برا ہی ہے ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی دھرم لیجے آپ اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے اس لئے مطلب یہ سیکھنا ضروری ہے کہ ہمیں دھرم ہمیں اٹکنا نہیں ہے مطلب اس لڑکی نے یہی کہا کہ مجھے آگے کی زندگی کسی بھی مطلب مطلب کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو کے جنئے مطلب جس کی گلتے اس کی ہے اور جس کی نہیں ہے اگر ہمارے کسی دشمن کی گلتی نہیں بھی ہوئی تو ہمیں اس سے دشمنی نہیں کرنی چاہئے اس کے مطلب اس نے کچھ کیا ہے نہیں تو ہم کیوں اس سے دشمنی کریں تو یہ جو لڑکی تھی رچل تو اس نے بھی مطلب اس کا بھی وائسہ ہی تھا کچھ بھی مطلب آج کے مطلب مسلمان لوگوں نے اگر اس کا کچھ برا کر آگا تو ٹھیک تا لیکن ایسا نہیں تھا ہمیں میتلا ہمیں نیسا نہیں ہے کہ وہ برا ہے ہمیں بس ایسا لگتا ہے اس لئے ہمیں łگتا ہے کہ وہ برا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور جب وہ مطلب ایک جرمن سینک تھی تب ہی بھی اسے لگتا تھا کہ یہودی لگ ببرے ہے ایسا نہیں ہے وہ سکھنے کے لئے یہودی لگ ببرے نہیں ہیں اسے کود یہودی بننا پڑا اور آج وہ اپنے دھرم سے بہت ہی پیار کرتی ہے رچل نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ اگر اس نے زندگی میں اگر وہ الگ طرح سے مطلب سوچ کر اگر جیتی ہے تو اس کے مطلب سچ کہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ اپنا بھویشہ وہ بہت الگ دکھائی دے رہی ہے اور وہ بھویشہ ایسا ہے کہ بہت ہی اچھا ہے وہ سبھی لوگوں سے پیار کرتے اور سب سے بڑی چیز کی سبھی لوگ کو ہی بدرب کا ہو اس سے پیار کرتے کیونکہ اس نے اپنی سوچ بدلی ہے تو میں دوستو آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح سے سوچ بدلی ہے کیونکہ میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ ہمیں مطلب کچھ لوگوں پر بہت ہی زیادہ مطلب گستہ آتا ہے کیوں کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ برے ہوتے ہیں میں ایسا سچ کہتا ہوں جو برا ہے اسے برا ہی کہنا چاہیے میں ایسا نہیں کہتا کہ کوئی مطلب ہمارے دیش کے بارے میں اگر برا سوچتا ہے اس کے بارے میں مطلب ہمیں اچھا سوچنا چاہیے ایسا نہیں ہے جو برا ہے اس کے بارے میں برا ہی سوچنا چاہیے لیکن ہم ہمیں سب کو ایک ہی مطلب طرح سے نہیں پکڑنا چاہیے کہ یہ برا ہی ہے یہ سب بھی برا ہے ایسا نہیں ہے ہم جب تک اس کو جانتے نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں برا نہیں سوچنا چاہیے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کہانی سے یہی زکنا چاہیے کہ ارشا کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور مطلب الگ طرح کی سوچ ہمیں اپنے آپ میں رکھنی چاہیے تو میں آپ سے یہی کہوں گا اور اس سیشن کو اور اس کانے کو ہم یہی پہ ختم کر دیتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہو یا پھر اور اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کو جان کری چاہیے ہو تو آپ اسے سمپر کر سکتے ہیں کمیٹ میں یا پھر میرے ایمیل میں میں آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گا تب تک کے لئے دھنیا بات